بارہ دسمبر دوہزار اکیز بروز اتوار ایس ایچ کیو کمپلیکس قادری چوک گلبرگا میں کرناطک اسٹیٹ گورنمنٹ مسلم ایمپلائز اسوسییشن گلبرگا اور خدمت ملت گلبرگا کے زیر احتمام ایک عظیم و شان تہنیتی جلسے کا انعقاد عمل میں آیا جس کی صدارت آلی جناب با سید شاہ مرتضی قادری عرف سنجر بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانہ قادری چمن گلبرگانی کی محترم محمد قوام الدین جنیدی ایڈویکیٹ و حاج بابا کانگریس لیڈر نے مہمان خصوصی کی حصے سے شرکت فرمائی جناب قاضی رزوان و رحمان صدیقی کو ایوارڈ تفویز کیے جانے پر اور مولوی خواجہ گیس و دراز کے وظیفہ حسن قدمات پر سبکدوش ہونے پر اور مولانا حافظ قاری محمد فقر الدین مانیال صاحب خطیب امام مسجد بارگاہ حضرت شیق دکن علی رحمہ کے گران قدر دینی علمی اور خانقہی و فلاحی قدمات اور سوانی رفیق کے انوان سے کتاب تصنیف کرنے پر شال پوشی وہ گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی اس پرمسررت موقع پر جناب سید نظیر الدین متولی صدر عزازی گورنمنٹ مسلم ایمپلائز اسوسییشن جناب عبدالوحاب صاحب صدر اسوسییشن محمد جاوی سیکریٹری نواب خان صاحب نائب صدر عبدالخدیر بانی اسوسییشن ایس ایم جاگردار کے علاوہ اہلیان محلہ شیخ روزہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی آخر میں عبدالوحاب صاحب ڈپٹی تحصیل دار وسدر اسوسییشن گلبرگا نے شکریہ ادا کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں سب سے پہلے اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے مجھے آج کا یہ دن نصیب کیا اور ساتھ ساتھ شکر ادا کرتا ہوں اس نے مجھے آل انڈیا علماء بورڈ دہلی کی جانب سے چار اگست دوہزار اکیس کو غالب اکیڈیمی نیو دیلی میں فریشتہ آئی وارڈ سے نماز آدھتا میں خدمت ملت تنظیم کرناڈا کے سٹیٹ مسلم ایمپلاؤز اسسیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس زمان میں مجھے آج تہنیت پیش کی ہے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک خلے کا ادنا سا پتھر ہوں میری جو خدمت ہے وہ میرے نجات کے لیے ہے مگر میرے دوست نواب خان صاحب ہوئی عواب صاحب انہوں نے اس کو باریکی سے پرک کر مجھے آج یہ تہنیت پیش کی ہے میں اس کے لیے فردن دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب میں یہ محبت اپنایت خلوص قائم رکھے اور جو بھی حضرات گلبرگاہ میں کوئی کارنامہ انجاب دیتے ہیں تو ان کو تہنیت پیش کرنے کی ایک گزارش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد خجاگی صورت وظیفہ آپ محکومہ تعلیمات سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام دوست احباب کے دل میں مجھے ناچیس کے لیے بھی محبت ڈال دی ہے اور ہمارے تمام احباب بالخصوص مسلم گورنمنٹ ایمپلائیس اسوسییشن کرناٹا کا اسٹیٹ کے تمام احضہ داران صدر نشین علی جناب عبدالوحاب صاحب فانڈر میمبر میرے دوست دیرینہ رفیقہ کار انجینئر عبدالخدیر صاحب اور علی جناب سید زادے سید نجردین مطولی صاحب سیکریٹری جاوید محمد جاوید صاحب اور تمام کرناٹا کا اسٹیٹ مسلم گورنمنٹ ایمپلائیس اسوسییشن کے صدر احضہ داران کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے میرے غریب خانے پر بھی پہنچ کر پوری طرح پیار و محبت کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کو خائم رکھا اور میں تنظیم کے احدہ داران کے لیے تمام احباب کے لیے ان کی خدمت میں یہ شیر پیش کرنا چاہتا ہوں میں نواب صاحب کا نام بھول گیا ہے معاف کرنا نزید الدین متلی صاحب اور فانڈر میمبر جناب عبدالخدی صاحب تمام احباب کی خدمت میں میں یہ شیر پیش کرنا چاہتا ہوں پسند آ جائے تو آپ آمین کہیں نصیب ایسا ہو تمہیں دنیا میں اروج نصیب ایسا ہو تمہیں دنیا میں اروج کہ آسما بھی تمہاری رفتوں پہ ناس کرے کہ آسما بھی تمہاری رفتوں پہ ناس کرے اور ساتھی ساتھ اس اسوسیشن کے علاوہ خدمت ملت کے تمام احدہ داران تمام عراقین کا بھی میں دل کی گہرائی سے شکریادہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھنا چیز کو اس قابل سمجھا یہ میرے پیر و مرشد صوفی ملت پیر طریقت حضرت العلام حضرت الحاج الشائق شاہ محمد تاجردین صاحب جنہید مددز اللہ علی کی دعاوں کا صدقہ تفیل ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ دیگر خدمات میں بھی کام کرنے کا موقع عنایت کیا یہ میرے پیر کی دعاوں کا اثر ہے کہ میرے نام کو پیر کی دعاوں سے میرے ماباب کی دعاوں سے اللہ تعالی نے روشن کیا ہے شکریہ خدا حافظ نحمدہ و نصلی لارسول کریم مما بات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج کرناکٹا کا اسٹیٹ گورنمنٹ مسلم ایمپلائز اسوشییشن وہ خدمت ملت تنظیم کے اشتراک سے ایک تہنیتی جلسہ نہایی تھی پر اثر اور پر وخار جلسہ دونوں کمیٹیوں نے یہاں نخاط کیا اور اس جلسے میں شہر گلبرگا کی دیگر دو شخصیتوں کو جناب رزوان الرحمن صدیقی صاحب اور جناب خاجہ گیسو دراز صاحب کے علاوہ آخر کو بھی دینی خدمات اور خصوصاً سوان رفیق تاج کے عنوان سے ایک زخیم کتاب کی اشاعت پر تہنیت پیش کی گئی ہے یقیناً یہ میرے لئے بہت ہی خوشی و مسررت کی بات ہے کیونکہ یہ قول جو مشہور مقولہ ہے کہ گھر کی مرگی دال برابر اس مقولے کو آج کے ہمارے ان کمیٹیوں کے احباب نے جو ہمارے محلے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے میں ان کے سامنے بچپن سے ہوں سات سال کی عمر سے اب تک پلا بڑا ہوں یہیں پر میری تعلیم تربیت ہوئی پھر حیدراباد سے مدرسہ نظامیہ اور نومانیہ میری تعلیم تربیت ہوئی میرا سارا بچپن یہاں ان کے نظروں کے سامنے گزرا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو عزت افضائی کی ہے قدر افضائی کی ہے حوصلہ افضائی کی ہے میں تہدیل سے اس کے لئے ان کا شکر گزار ہوں حضرت صدیق اکبر اکبر اختصار ارز کروں کہ آقا عمر میں بھی حضرت علی سے بڑے ہیں اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے اٹھ اس جگہ پر حضرت علی کو بٹھاتے ہیں یہ بٹھانے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اہل فضل ہی اہل فضل کو جانتے ہیں جو عزت والا ہوتا ہے وہی عزت پر کرناٹا کا گورنمنٹ مسلم امپلائز اسوشییشن یہ پہلی تنظیم ہے کہ انہوں نے دینی قدمات انجام دینے والوں کی خدر افضائی کی ہے عموما ایسا ہوتا ہے کہ عالی جو عہددار ہوتے ہیں عالی عہدوں پر فائز ہوتے ہیں جن کے پاس گورنمنٹ کے عالی عہدے ہوتے ہیں اور عالی اختیارات ہوتے ہیں ان کی تو سبھی خدر افضائی کرتے ہیں موجودہ دور میں سبھی حضرات دنیا کی چمک دھمک میں کھو گئے ہیں ایسے دور میں دینی خدمات انجام دینے والے اور تعلیمی میدان میں خدمات انجام دینے والوں اور خدمت خلق کے شعبے میں کام کرنے والوں کی خدر افضائی اور جب اسلام کی تبلیغ کا فریضہ حضور نے انجام دینا کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے جو آپ کو تعاون حاصل ہوا اس کام میں مدد کے لئے آگے آئیں وہ حضرت امو المومنین خدید کبرہ ہے اس کے بعد جو آپ کو حضور نے اعلان کیا کہ اس کام میں میرے ساتھ کون کون تعاون ملا اپنے بیوی امو المومن حضرت آئیشہ حضرت خدید کبرہ سے اس کے بعد جب آپ نے اعلان کیا کہ میرے اس کام میں کون کون شریک ہیں تو حضرت علی اس وقت صرف نو سال کے تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ میں آپ اس کام میں شامل ہوں آدمی کو جو حوصلہ ملتا ہے گھر کے لوگوں کے حوصلہ افضائی کرنے سے اور گھر کے لوگوں کے تعاون کرنے سے جو حوصلہ ملتا ہے وہ کسی اور وجہ سے کسی اور ذریعے سے نہیں ملتا حضور نے ان کے اس درخواست پر اتنی خوشی و مسرت کا اظہار کیا یہ نہیں فرمایا کہ آپ چھوٹے ہیں بلکہ ان کو گلے سے لگایا اور ان کے حق میں دعائیں کی تو آج جو اسلام ترقی پر ہے اسلام کو جو تخویت پہنچی ہے وہ خانوادہ نبووت سے پہنچی ہے اور حضرت علی سے پہنچی ہے اور یہ تریخہ یہ بتاتا ہے کہ ہر کام میں کامیابی اگر حاصل کرنا ہے تو گھر کے لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے گھر کے لوگوں کا تعاون ضروری ہے یہ میرے گھر کے لوگ ہیں انہوں نے میری عزت افضائی فرمائی ہے میرے پاس ان کے شکریہ ادا کرنے کے لئے الفاظ کم ہیں میں ان سبھی کے لئے دل کے گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے دین مطین کے علاوہ خدمت کے جتنے شعبے ہیں انسانیت کے سارے شعبے میں کام لیتا رہے اور ان کے عمروں میں رزق میں ان کے آل اولاد ان کے غربار میں سب میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے میں عبدالوحب گورنمنٹ مسلم ایمپلائیز آسوسیشن زلا گلورگا بے حیثت صدر اس جلسے دراز صاحب ریٹائر مدرس ان کو ہم مدعوہ کیے تھے تو انہوں لبائک کر کر اس جلسے میں آنے کی حامی بھری اور میں بحیثت شیخ روزہ کا شہری رہنے کے فخر سے کہتا ہوں کہ آلی جناب محمد مولانا حفیظ خاری فقر دین صاحب لبائک کہہ کہہ اپنی وقت کو قیمتی وقت کو نکال کر اس جلسے میں شرکت فرمائے اور آلی جناب رزوان صدقی صاحب خلائے فانڈیشن گلورگا انہوں بھی اس جلسے کو اضافہ کیا اور اس فنکشن کو چار چان لگائی ہے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میرے آسوسیشن کے اعجازی صدر سید نظیر احمد متولی صاحب اور ایسیم جاگیدر صاحب فانڈر عبدالخدیر صاحب اور امجد سید امجد حسینی ٹریزرر اور سیکرٹری محمد جاویز صاحب اس فنکشن میں اپنا رول آدھا کر ان کا بشکریہ آدھا کرتا ہوں اس جلسے میں مہمان خصوصی آلی جناب وحج بابا بھی اپنی خیالت اظہار کر کر اس فنکشن کو کامیاب کیا صدر جلسہ سنجر بابا سجاد خادریہ چمن ان کا بھی بہت 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 تائے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں